اسلام علیکم ناظرین جی اس وقت میں موجود ہوں فیصل آباد پریس کلوب میں اور رات و رات جو حکومت نے پٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں عوام کے لئے تو ایک تازیانہ ہی تھا لیکن آگے ہم صحافی بھائیوں سے بھی پوچھیں گے کہ ان کے تاثرات کیا ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر صحافی فوٹر جنرلسٹ ہیں محمد امین ان سے بات کرتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں صرف پٹرول نہیں بڑھ رہا اس کے ساتھ ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے اس لیے جو ہمارے جیسے درمیان طبقے کے لوگ ہیں یہ گورنمنٹ چاہتی ہے یہ حکومتیں چاہتی ہیں کہ وہ نچلے لیول سے بھی نیچے چلے جائیں جو غربت کی لائن ہوتی ہے نا اس سے بھی نیچے لے کے جا رہے ہیں اور یہ پری پلینڈ کر رہے ہیں دیکھیں وہ سود خور ہے جب آپ اس سے بات ہی نہیں کریں گے اس کی ہر بات مانی جائیں گے تو اس نے تو پنجابی کی مثال ہے کہ اس نے تو ڈنڈا پھر دیئے جانا ہے اور آپ لوگ عوام کو وہ ڈنڈا دے رہے ہیں اپنی عیاشی اپنی تنظین اور عائش اور اپنی چیزوں کے لیے کمی کوئی نہیں کر رہے ہیں عوام کو ہر طرف سے تنگ کر رہے ہیں اگر یہ اپنے پٹرول کے خرچے وزیر آزم ہاؤس کے کم کر دیں تو بہت سارا فیدہ ہو جائے گا اسی طرح جو وزیر آزم ہاؤس کے پانی کا خرچہ یا دوسرے خرچے ان کو کم کریں تو دیکھیں پٹرول چھوڑے محکتوں آدھا عوام ریلیو میں آ جائے گی ایم این ایزم پی ایز کی پیس جو ہیں جو اتنی تینی تنخواہ ہیں وہ سطیفے دے کے بھی لیے جا رہے ہیں اور وہ بند کر دیں تنخواہ ان کی بند کریں یہ تو امیر لوگ ہیں ان کو تو ضرورت ہی نہیں تنخواہ کی تنخواہ کی تو ہمیں ضرورت ہے جن کی بیس بیس پچیس بچیس ہزار رپیہ تنخواہ ہے ان کی تو تنخواہ بھی بہت زیادہ اور یاشیاں بھی بہت زیادہ آٹھ ہٹسو لیٹر تیل ہے آٹھ سو لیٹر کراچی میں بھی جائیں آئیں تو یہ ختم نہیں ہوتا یہ ایک ماہ جاتے ہیں آتے ہیں آٹھ سو لیٹر تیل نہیں ختم ہوتا یہ پتہ نہیں ہے کہاں پہ خرچ کرتے ہیں ان کی بیوی کا الگ پٹرول بھائی کا الگ بہن کا الگ یہ صرف یہ لوگ اپنی یاشی ختم کر دے تو ہم لوگ بہت سکون میں آ جائیں گے اور آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم لوگ جو ہمارے حکمرات ہیں وہ اپنے آپ پہ لگائیں پبندیاں نہ چاہ کے وہاں پہ پبندیاں لگاتے ہیں جی ناظرین روزنامہ کلم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل سابری ان سے بات کرتے ہیں کہ پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور موجودہ مہنگائی کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جی اسلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کا بڑا تھانک فول ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا پبلے کے سامنے آنے کا میں اس مہنگائی کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاکستان جو ہے وہ ایک ایسے دہانے پہ جا کے کھڑا ہوا ہے کہ ابھی کچھ عرصے میں دو تین مہینے میں آپ دیکھیں گے جو غریب ہے وہ بہت زیادہ پس جائے گا اور اگر یہ ریسیشن ختم نہ ہوا تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل اس لیے بن جائے گی کہ پاکستان میں غربت تھوڑی زیادہ ہے یہاں پر مزدوری کم ہے تو لہٰذا ہمارے حکمان کو یہ چاہیے کہ وہ آئی ایم ایف سے کرزہ بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس کو کسی احسن طریقے سے سلجانے کی کوشش کریں تاکہ آئندہ آنے والا جو وقت ہے پاکستانیوں پر وہ کڑا نہ ہو تو میرا صرف اتنا کہنا ہے مہنگائی تو لا محالہ ہے آپ کو بتا ہے جب ہم مکروز ہیں تو ہم پر کرزہ تو چڑے گا لیکن اس کے لیے جو حکام بالا ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس پر غور و فکر کریں تاکہ غریب جو ہے وہ مزید پسنے سے بچ جائے جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اڈیٹر کانسل کے بانی اور سینئر صحافی پیر علی معروف شاہ صاحب ان سے بات کرتے ہیں کہ موجودہ بڑھتی ہوئی مہنگائی پٹرول کی قیمت ان کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی آپ نے بڑے ایک اچھے موضوع کے اوپر مجھے انوائٹ کیا ہے میرا کلپ لینے کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مہنگائی کا اس وقت بہران ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے سوچا تھا کہ شاید عمران خان صاحب ڈیلیور نہیں کر سکے عوام کو تو یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے نون لیگ کی بلکہ میں ان کو اتحادی جمعتیں کہوں گا گیارہ جمعتیں ہیں تقریبا لیکن بالکل برقس جو ہے رزلٹ آیا تو اس رزلٹ کی دو باتیں جو ہیں اس نقصانات ہو گئے گورنمنٹ کو ایک تو عام انتخابات میں جو ہے اس کے بھرپور جو ہیں منفی نتائج جو ہیں سامنے آئیں گے تو عوام نے ووٹ اس کو دینا ہے جو ان کے زخموں کے اوپر مرم رکھے گا جو مہنگائی کو کنٹرول کرے گا جتنی مہنگائی انہوں نے دو رہی مینے میں کر دی امجودہ گورنمنٹ نے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے تو یہ ساڑھے تین سال میں اتنی مہنگائی نہیں کی تو لہذا یہ جو پٹرول بم گریا جا رہا ہے آئے دن عوام کے اوپر اور سپیشلی اسے ہمارا جو صحافی بھائی ہیں ہمارے وہ طبقہ پیش بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے تو حکومت کو ہوشکے ناخل لینے چاہیے بس کر دیں اب مزید گنجائش عوام کے پاس اور میڈیا کے پاس بلکل نہیں ہے یہ جہاں آپ مہنگائی لے گئے ہیں پٹرول مہنگا ہوتا ہے دودھ دہی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے کھانے پینے کی اشیاء وہ بھی آسمانوں کے ساتھ جو ہمپاتے کرنے شروع کر دیتی ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ حکومت جو ہے آپ نے کوئی اچھے محشت دان جو ہے ان سے سلاح مشورہ کرے اور کوئی ایسا پروڈیکٹ لے کے آئے جسے عوام کو رلیف مل سکے اور سپیشلی میڈیا کے لیے جہاں آپ کہہ رہے ہیں جی دو ہزار مہینہ جو غریب عوام ان کو دیا جائے گا تو جب میڈیا چوتھا ستون ہے تو حکومت کو چاہیے ان کے لیے بھی کچھ پیکج کا لان کریں یہ مہنگائی کا دور ہے پٹرول بام گرا دیا آپ نے یہ جو ہمارے ورکنگ جنرلسٹ ہیں جو باہر موٹسائکلوں پہ گاڑیوں پہ رپورٹنگ کے لیے جاتے ہیں کبرج کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے تو آپ نے بہت بڑے مسائل پیدا کر دی ہیں ایک چالیس پچاسزار پی سیلڈی کے اوپر جو رپورٹر کام کر رہا ہے یا کیمرہ میں تیس چالیسزار کے اوپر کام کر رہا ہے وہ کیسے اپنا زندگی کا نظام چلائے گا تو بہت بہتر ہوگا کہ مسٹر شباز شریف وزیری عظم پاکستان ہے اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم میڈیا کا جناب بڑے ہم دائی ہیں اور میڈیا کے ساتھی ہیں تو میں سینئر صحافی مطالبہ کروں گا کہ جب تک یہ مہنگائی کلٹرول نہیں ہوتی تو آپ جو ہے میڈیا کے لیے سپیشل کوئی پیکج کا لان کریں ان کا کوئی ہیلپ کریں تاکہ جو اپنی زندگی کا نظام اچھے طریقے سے وہ آکے جاری رکھ سکیں اچھے سر جو فری لانسر صحافی ہیں جن کی سیلی وغیرہ نہیں ہے وہ ان حالات میں کیسے سروائب کریں گے اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں فری لانسر دیکھیں وہ تو ان کے لیے تو ان کا دینہ مشکل ہے وہ تو دیکھیں نا وہ تو کسی کا انٹروو کیا کوئی ایسی سٹوری چلائی اپنی محنت کے ساتھ اگر ان کو کوئی ایڈ مل جاتا ہے یا کوئی سسٹم چلتا ہے تو وہ تو اپنی نظام اس طرح سے چلاتی ہیں فری لانسر جنرلسٹ اصل میں صحیح اقدار ہے میں جو سمجھتا ہوں جن ورکڑوں کی تنخواہیں لگی ہوں یہ ان کو تو چلو مہینے کے بعد دارہ کچھ نہ کچھ دیتا ہے تو یہ فری لانسر جو ہیں یہ ماضی میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے بیندیر بٹو صاحبہ جب وزیراعظم پاکستان تھی ان کے دور میں فری لانسر جو جنرلسٹ تھے ان کے لیے سپیشل جو ہے ایک حکومت کی طرف سے مراد دی جاتی تھی ان کی مالی ہیلپ ہوتی تھی وہ اس کے بعد جو ہے آج تک میں نے نہ نواز شریف کے دور میں دیکھی نہ بچھواز شریف کے دور میں نہ عمران خان کے دور میں تو فری لانسر جنرلسٹ جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ مستحق بھی ہیں اور وہ حق دار بھی ہیں کیونکہ وہ اپنی ایک صافتی ذمہ داری دا کرتے ہیں ملک و قوم کی جو ہے مسائل جو ہیں ان کو جا کر کرتے ہیں تو ان کے زیادہ میں سمجھتا ہوں حقوق بنتے ہیں اس لیے جو ہے مجودہ گورنمنٹ اس کے اوپر فوری جو ہے کوئی عمل درامت کرے اور خوشخبری جو ہے اس حوالے سے ہمیں سنائی جائے آجی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود روائل ٹی وی کے بیورو چیف رانہ نعیم ان سے بات کرتے ہیں کہ موجودہ مہنگائی اور پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے صحافیوں کے لیے کیا مشکلات پیش کی ہیں جی سر جی دیکھیں اگر دیکھا جائے تو اورال جو مہنگائی ہے وہ اس کی شدد میں کافی اضافہ ہو چکا ہے لوگ بھی پریشان ہیں عوام بھی پریشان ہیں اسی طرح جو صحافی لوگ ہیں وہ بھی کافی پریشان ہیں کیونکہ پہلے نظام صحیح ہوتا تھا جب مہنگائی نہیں تھی اب دیکھیں پٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں پھر اس کے بعد تقریبا ہر چیز کی جب پٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی پر کابو پانے کے لیے کوئی موثر اقدامات کرے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی پر کابو پانا تو نظر نہیں آرہا لیکن صحافیوں کے لیے مشکلات میں شدید اضافہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو ترہائیں ہوتی ہیں صحافیوں کی وہ بھی ابھی تک ان کو نہیں مل رہی ٹائم پر تو مہنگائی پر کابو پانے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ کوئی ایسے اقدامات کرے تاکہ مہنگائی جو کم ہو سکے پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور مہنگائی نے عوام کے ساتھ ساتھ صحافی بھائیوں کے لیے زندگی عجیرن کر دی ہے حکومت کو اس بارے سنجیدہ اقدامات کر رہے ہوں گے تاکہ عوام کے چیروں پر دوبارہ خوشیاں آ سکیں